تو موی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی بائی کو دیکھتے ہیں جس کی ایک آنکھ میں طرح زکمی ہے اسی کافی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ اپنے آنکھوں پکڑ کر رو رہی ہے چلدہ رہی ہے اب اس کی آنکھ کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ جانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں بائی کے بچپن میں جہاں دکھایا جاتا ہے کہ بچپن سے بائی کی وہ آنکھ حراب تھی اسی ہی وہ ہمیشہ اس پر ایک پڑٹی بہنا کرتی تھی جس پر اسے ہر کوئی اس کی مساق بنایا کرتا تھا اور کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا جس سے وہ ہر وقت کافی اداس رہتی تھی اسے ڈال سے کیلنا بہت پسند تھا اور وہ انہیں پسند بھی کرتی تھی لیکن وہ ہمیشہ ہی انہیں کیل کر توڑ دیا کرتی تھی کیونکہ ڈال کو توڑنا بھی اسے بہت ہی پسند تھا صاحب ہے یہ بات کافی عجیب تھی جو اس بات کی طرف اشارت کر رہی تھی کہ بائی کوئی نورمل بچی نہیں ہے اس کی اندر کافی غصہ بھی ہے اور بے رحمی بھی اب بائی کی بڑھے پر اس کی موموں سے ایک ڈال توفے میں لیتی ہے جو بے ہیدری پیاری تھی اور شیشے کے ایک باکس میں بین تھی اس کی موم کہتی ہے یہ میری بنائی پہنی ڈال ہے بلکل ایسی ڈال بچپر نے میری دوست سوا کرتی تھی تو اگر تمہارا بھی کوئی دوست نہیں بن رہا تو اسے اپنی دوست بنالو لیکن ہاں کیونکہ یہ ڈال خاص ہے تو اسے اس شیشے کے باکسی باہر مت نکالنا اب اپنی موم کے بات مان کر وہ اس ڈال سے دوستی کر لیتی ہے پھر اب ہمیں کچھ سالوں کے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی اب بڑی ہو گئی ہے اس میں اپنے سخراپ آنکھ کبھی لاج کروا کر اس میں لینس لگوا لیا ہے اس میں اب اسے پٹی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اس کی آنکھ ٹیک ہونے کے بعد اس کی نرک علیہ کی حمد آگئی تھی اور وہ کسی سی بھی دوستی کرنے کو تیار تھی جو وہ بچپن میں نہیں کر پائی تھی وہ جانوروں کے کلینک پر جاب کرتی تھی جہاں وہ جانوروں کے چیر پارڈ اور انہیں ٹائم کے لگانے کا کام کرتی تھی اسے سلائے کرنے کا بھی بہت شوق تھا اس کی عدد کافی عجیب تھی مگر پھر بھی اس کے چیرے پر ہمیشہ ایک مسکرہات رہتی تھی اس کی مسکرہات پیاری ہونے کی ساتھ ساتھ اور اسی لیے ڈراؤنے بھی تھی اس کا بڑھتاؤ ایسا اسی لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ باہرین لوگوں سے دور رہی اس کے ماں باپ کی موت ہو گئی تھی اور اب وہ بس اپنے ڈال کے ساتھی رہتی تھی وہ ایک لڑکی ایڈم کو پسند کرنے لگی تھی اور جب کھانا کھانے باہر آتی تھی دکتر چھپ چھپ کر اسی دیکھا کرتی تھی وہ ایک مدیانک تھا مائے کو ایڈم میں سب سے زیادہ اس کی ہاتھ پیارے لگتی تھی پھر ایک دن جب ایڈم کوفی شوپ میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا تو مائے بھی اسی دیکھنے اس کی پاس بیٹھنے کے لیے وہاں چلی جاتی ہے کتاب پڑھتے پڑھتے ایڈم کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں سو جاتا ہے جو دیکھ وہ اس کی پاس جا کر اس کی ہاتھوں سے اپنے چیرے کو چھوڑنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جو دیکھنے وہ ایک دم گھپراہ گئی تھی اور فوراں وہاں سے چلی جاتی ہے اب دیرے دیرے دنوں کی باچت انہ کی ساتھ دوستی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ایک سایٹ ٹائم گزارنے لگتی ہے اور کیوں بھی اسے ایڈم کی ہاتھ کافی پسند تھی اسی لیے وہ بار بار اس کی ہاتھوں سے اپنے چیرے کو چھوڑا کرتی تھی وہ لوگ اب اپنا بھوس سا وقتی ایک ساتھ گزارتی تھی اور اکثر موویز دیکھنے میں جایا کرتی تھی ایک دن کلینک میں مائکی ساتھ اس کی دوست کافی عجیب باتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے نڑکی نہیں تھی لیکن مائکو تو وہ پسند تھی کیونکہ اس کی گردن بھی اس سے بہت پسند تھی بہت پیاری دیکھتی تھی بیلکل ویسے ہی جسی ایڈم کی ہاتھ اسے اپنی طرف کیشتی یہاں دو لوگی بیچ سٹی بہت بات ہی ہوتی ہے پھر We got the whole place stores جس کے بعد مائکی دوسر اسے اپنے بلی توفری میں دی رہیتی ہے گھر آنے کے بعد وہ ایڈم کو بار بار کھول کر رہی تھی مگر وہ کھول اٹھا ہی نہیں رہا تھا لیکن آج وہ بہت مصروف تھا کافی دن تک بات نہ ہونے پر ایک دن مائی ایڈم کو اپنے گھر بلا لیتی ہے جہاں دولا بیٹھ کر ڈراؤنی فلم دیکھ رہی تھی جس میں کچھ سینز ایسی تھی جن میں چیر پھار تھی جیسے کپل چھوٹیا میں نانے پیکنک پر گئی جہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ دونوں ایک دوسری کوئی نوچ نوچ کر کھانے لگی لڑکی اپنی عزبن کی انگلی کا جاتی ہے اور لڑکا اپنی وائب کی جسم پر کٹنے لگتا ہے جو اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ آدمکور بن گئے ہیں اب خانہ کی وہ عجیب ہوئی تھی مگر مائی کو کافی پسند آ رہی تھی اس طرح کے سین دیکھ کر اسے الگ سکون بیننے لگتا ہے اسی میں وہ ایڈم کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ سارے سینز اور قریب سی دیکھ سکیں جس کے بعد وہ دونوں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں جس طرح مائی اس کے ہاتھ بار بار اپنے چلے پر پیرنے لگتی ہے جس کے بعد اسے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایڈم کو کاٹ لیتی ہے جس سے اس کا کھول نکلنے لگتا ہے یہ پر اسے بسے نہیں آتی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہ کیونکہ مائی سے نراز ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد مائی اپنے اس ڈال جس کے مام نے اسے گفت دیتی اسی ڈاٹنے لگتی ہے کیونکہ اسی لگ رہا تھا کہ یہ ڈالی مجھ سے اس طرح کی عجیب حرکتیں کروا رہی ہیں پھر ایڈم کو منانے کے لیے وہ بار بار اسی کال کرتی ہے مگر وہ ایک بھی کال نہیں اٹھاتا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی نظر انداز کر رہا ہوں کافی دنوں تک بات اور ملاقات نہ ہونے پر مائی کو اس کی فکر رونے لگتی ہے ہیلو ایڈم یہ میں ہاں اپنے فکر دور کرنے کے لیے اس سے ملنے چلی ہی جاتی ہے جہاں ایڈم اپنے دوست کے ساتھ باتیں گیا تھا جس دوران مائی اسے یہ کہتے ہوئے سن لیتی ہے کہ مائی کافی جیپ لڑکی ہے جب سے میں اسے دول ہوں میں بہت خوش ہوں یہ بات سن کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ جاتی ہے اپنی دوست کی گھر جو مائی کا خیال رکھتی تھی وہ اسی ایڈم کی بارے میں بتا کر اپنے دل کا بہت شنکہ کرتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کافی وقت گزارتی ہے مزید اپنا منہی کا کرنی وہ بچوں کے سکول جا کر وہاں کے بچوں سے ملاقات کرتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ چھوٹی پیانی سی بچی ایک چھوٹا سا برطن بنا رہی تھی جس پر وہ مائی کا نام لکھتی ہے اور اسی وہ چھوٹا سا برطن تحفے میں دے دیتی ہے ابھی یہ رات کے وقت اس کی ملاقات ایڈم سے ہوتی ہے اسے دیکھ کر ایڈم کو اچھا نہیں لگتا اسی لیے وہ اسے تھوڑی بہت بات کر کے اپنی جان چڑھوانے کے لیے یہاں سے جدا چاہتا ہے اس بات سے اس کا مونٹ خراب ہو گیا تھا اسی لیے وہ اپنے دوست کے گھر آ جاتی ہے کیونکہ اب وہ دونوں ایک دوسری کی کافی قریب تھی مگر وہاں آ کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی دوست کی گھر برطو اس کی دوسری دوستیں جس پر اسے مائی کو کافی برا لگتا ہے اور وہ گھوسی میں وغیر کچھ کے لیے اپنے گھر آ جاتی ہے کیونکہ ایک طرح سے اسے دوست طرف سے ہی مائیوسی اور دھوکوں ملا تھا ایٹم کی طرف سے بھی اور اپنے دوست کی طرف سے بھی جسے اپنے پیاری تھی گھر آنے کے بعد وہ اتنا دھکی ہو جاتی ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے کیونکہ ایک بار پھر وہ اکیلی ہو گئی تھی اور گھوسی میں وہ اپنی سارے ڈولز توڑ دیکھتی ہے اس کے جو بلی تھی وہ اسے اپنے پاس بلانے لگتی ہے مگر وہ بھی اسے توڑ چلی جاتی ہے جس وجہ سے اسی کافی گصہ آ گیا تھا اسی لیے وقت برٹن اٹھا کر اسے زور سے دیکھ کر مارتی ہے جس سے بلی وہیں ماری جاتی ہے اب تب ہی میکو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی باکس والے ڈول اور باکی ڈولز اسے بات کر رہی ہیں کیونکہ اسے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دی رہی تھی وہ فون ہوتا کر جیسی کام پر لگاتی ہے تو وہ ایسا محسوس کرتی ہے جسے ایڈمی فون پر کچھ کہہ رہا ہے مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کی ڈولی ہلکی سی آواز میں اسے کچھ کہہ رہی تھی جس پر وہ دیہان نہیں دیتی اگلی دن وہ اپنے ڈول کو دیکھ کر دوبارہ سی اسے سکول میں آ جاتی ہے جہاں ایک بچے نے اسے چھوٹا سا بٹن ٹوفی میں دیا تھا اس کی ڈول ساری بچے کو کافی پسند آتی ہے اسی لیے وہ اسے باہر نکالنے کے سیدھ کرتے ہیں مگر میں کہتے ہیں نہیں میں اسے نہیں نکال سکتے کیونکہ میری موم نے منع کیا تھا مگر اس کی بابا جود بھی بچے اس باکس کو میں اسے چھیننے لگتے ہیں جس وجہ سے وہ شیشی کا باکس نیچے گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور کانچ کے ٹکڑے ہر جگہ بکھر جاتے ہیں مگر اس کی بابا جود بھی بچے رکتے نہیں اور ڈول کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کانچ کے ٹکڑے ان کے جس میں گھس جاتے ہیں اور سبی کا خون نکالنے رکھتا ہے اب اس سب کی وجہ سے ڈول بھی خراب ہو گئی تھی جو جس میں کو اچھی نہیں لگتی اسی لیے اپنے ڈول کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور کافی دکھی بھی تھی پھر ایک دن میں جب گھر سے باہر تھی تو ایک لڑکہ اسے اکیلی دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے دونوں کی بیش اپنے شیٹ اٹھار دیتا ہے اس کی بازو پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا جو میں کو کافی اچھا لگ رہا تھا اسی لیے اسے گوڑ سے ڈیٹھنے لگتی ہے اور تاریخ بھی کر دیتی ہے اپنے لڑکہ فریج سے پانی لینے کیلئے جاتا ہے مگر میں اسے فریج کھولنے سے منع کر دیتی ہے پھر بھی وہ زبردستی فریج کھول دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے ایک مری ہوئی بلی کو شوپر میں لپیٹ کا فریج میں رکھا ہوا ہے یہ وہی بلی تھی جس کی دوست نے لی تھی اور میں نے اسے مار دیا تھا ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ بلی کی راش گلے سڑے میں یہ دیکھ وہ لڑکہ کافی ڈر جاتا ہے اور یہاں سے جانی لگتا ہے جو چیز میں کو بلکل اچھی نہیں لگتی اس لیے اس کے سر میں کینچی گوسا دیتی ہے جسے کافی تیزی سے اس کا کھولنے کرنے لگتا ہے وہ درد سے چلا بھی راتا مگر اتنا سارا کھون بے جانے کی وجہ سے موکے پریس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ مائی کا پہلا قتل تھا مطلب انسانوں میں پہلا قتل لیکن جانور کو تو وہ پہلے ہی مار چکی تھی انہیں بلی کو اس کی لاش کو دیکھ کر وہ کہتی ہے وہ مجھے تمہیں مار کر بہت سکور مل رہا ہے اور تمہارے جس میں صرف تمہاری بازو اچھی ہے جس پر ٹیٹو بنا ہوا ہے باقی تم بیکار ہو تو اب مجھے اور لاش جائی ہو اب اگلی دن مائی اپنے دوست سے ملنے چاہتی ہے جہاں وہ اس کی گردن کا ناپ لینے لگتی ہے کیونکہ اس کی گردن بھی تو اسے پرسین تھی اس کی دوست سوچتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو جس پر لو کہتی ہے مجھے تمہارے گردن پرسین تھی اور تم میری دوست بھی ہونا تو میں تمہارے انہیں شرٹ سلائی کروں گی تمہیں پتہ ہے نا مجھے سلائی کرنے کا کتنا شوک ہے جو سن کر اس کی دوست کافی خوش ہو جاتی ہے ہاتھ پسند تھی اگلی دن وہ اپنے لیے پیارا سا سوٹ تیار کرتی ہے اور بلکل اپنے ڈال کی طرح ہی تیار ہو کر ایسی بن کے دکھاتی ہے جسے وہ بہت خوش ہے اور ٹھیک بھی ادھر عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھی باکس اور کچھ سلجی کر اوزار جسی بلیڈ گینجی چھویاں بھی رکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے وہ جاتی ہے سیدھا اپنی دوست کی گر وہ وہاں اپنے دوست کی بیچے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے باتیں کرتے کرتے اس کی گردم بلیڈ سے کار دیتی ہے اور کیونکہ اسے اپنے دوست کی گردم بہت پرسند تھی تو اسے پول طرح کار کر اپنی پاس رکھ لیتی ہے اور تب ہی ادھر اس کی دوسری دوست بھی آگئی تھی مگر اس اس بات پر ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اس کی دوست کو مار دیا ہے وہ اپنے دوست کو آواز لگاتی تو ہے مگر اس کی دوست وہاں نہیں جاتی میں جاتی ہے اچانک سے اس کے سر میں بھی دو چاکوں کو سا دیتی ہے جس سے اس کا بہت سارا کھون بہنے لگتا ہے اور ایک دم وہ نیچے گر جاتی ہے اور تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو جاتی ہے اب کیونکہ میں کو اس کی ٹانگیں پسند تھی تو وہ اس کی ٹانگوں کو کارٹ کر اس باکس میں اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب یہاں ہمیں یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں اب کافی بدل گئے وہ اب شیطانی اور کافی بھی رحم بن دی ہے اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جس سے وہ اپنے کنٹرول میں ہیں ہی نہیں اور وہ ہمیشہ ہی اب ایسے ہی لے گی جس سے بچپن میں اسے ڈالز کو تو نہ پسند تھا چیر پار اور کھون خراب ہے جسی چیزیں دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا مطلب آدم کھوڑ جیسی سین جس میں کوئے کسی کو کھا رہا ہے اس طرح کے چیزیں اور اب اسے لوگوں کو ماننے میں مزا رہا تھا جس سے وہ کتنا اچھا کام پر رہی ہو اور ایک الگی سکون میں وہ جی رہی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ اس کے اندر ایک ڈسٹربنگ چیز بچپن سے ہی تھی مطلب خون خراب ہے اور اب اسے بہت سارے جسم کے حصے مل گئی تھی مگر ابھی بھی اسے خاص ایڈم کے ہاتھ چاہی تھی تو اب وہ کھاٹ جائے گی جہاں بالکل اب وہ جاتی ہے ایڈم کے گھر جہاں وہ اپنی نئی دوز کی ساتھ تھا ایڈم کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اسے چلن ہوتی ہے اسی لیے اس کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے میری جیرے کو ہاتھ لگاؤ مگر وہ اپنی نئی دوز کی سامنے ایسا نہیں کرتا اور اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور وہ اس کی بیشتی کر رہا تھا جس جس سے ایڈم کی دوز اس پر ہسنے لگتی ہے اب مزید اسے بیشت کرنے کیلئے جیسی ایڈم اپنے ہاتھ سے اسے چھونے لگتا ہے تو فورا میں چاکو اس کی دوز کی گردن میں کچھ سا دیتی ہے جس سے بہت تیجی سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور پھر آخر کار وہ ایڈم کو بھی مار کر اس کی ہاتھ کٹ دیتی ہے اور انہیں بھی اپنے پاس ٹک لیتی ہے اس کے علاوہ وہ ایڈم کی دوز کی کانوں کو بھی کٹ کر اپنے پاس ٹک لیتی ہے کیونکہ اس کے کانوں میں مصیح پسند آگئی تھی گھر آنے کے بعد وہ جسموں کے سارے حصوں کو باکسی باہر نکالتی ہے اور جس سے صاف کرتی ہے تو اب سامنے آتی ہے یہ بات کی آخر وہ ان سبھی جسموں کے حصوں کا کنڈا کہہ جاتی تھی وہ ان سبھی حصوں کو جوڑ کر ٹانکے لگا کر اپنے لیے ایک بڑی سی ڈال بنا لیتی ہے جو اس کی دوز اس کا ساتھی بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہ گئی اور یہ سن کافی بیانک تھا اور اب بات کرتی ہے اس نے اس ڈال کو بنانے کے لیے کس کس کا کون سا جسم کا حصہ استعمال کیا تو ٹیٹو والے لڑکے کی اس نے باسوں کو استعمال کیا تھا کیونکہ اس کا ٹیٹو اسے کافی پسن تھا گردن اس نے اپنے دوست کی استعمال کی تھی تامیر دوسری دوست کی ہاتھ ایڈم کی استعمال کی تھی اور کان ایڈم کی دوست کی اور یہ بات بالوں کی وہ اس بیلنے کے فرق کو بالوں کی طور پر استعمال کرتی ہے جس کے بعد پورا انسان بنا کر وہ اپنے اس نئے دوست کا نام بھی لگتی تھی مگر ابھی بھی اسے اپنے اس دوست میں ایک ہمیں لگ رہی تھی اور وہ تھی آنکھوں کی کیونکہ وہ اسے دیکھی نہیں رہا تھا جس سے اسے کافی برا لگ رہا تھا کیونکہ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ اس کا نیا دوست اسے دیکھی اور اسے پیار کری تو اب وہ اسے اپنی آنکھیں دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور بڑی حمد کر کی تکلیف سیکل وہ اپنی آنکھ نکال کر اسے لگا دی تھی اور یہ وہی سینے جسے ہم نے شروعات میں دیکھا تھا جب وہ اپنی آنکھ پکڑ کر رو رہی تھی کیونکہ اسے درد ہو رہی تھی اس پر خون بھی رہا تھا وہ اپنی آنکھ نکال کر اب اسے لگا دی تھی مگر اب بھی وہ اسے بات نہیں کر رہا ہوتا تو اس بات سے پریشان ہو کر وہ اپنا سر اس پر رکھتی ہے اور وہی سوچاتی مگر تب ہی ہم ایک حیران کونسین دیکھتی کی مائی کی نئے دوست کا ہاتھ جو ایڈنگا تھا وہ مائی کو چھونی لگتا ہے اور پیار سے اسے سہلا رہا تھا جو کافی عجیب اور ڈراؤ دینے والا سینے جس کا مطلب یہ تھا کہ مائی نے جسموں کے حیثوں کا جو انسان بنایا تھا اب یہ جیترہ جب پر انسان بن گیا تھا کیونکہ کسی وجہ سے اس میں جیان آ گئی تھی اور مووی میں انہوں نے دیکھا کہ مائی کی ایسی حالت کی ہوئی کیونکہ سب نے اسے نظرانداز کیا تو وہ لوگوں کا ایسا برطا وبرداشت نہیں کر پائی اسے ہیمت جائی تھی جس وجہ سے اس نے اس بات کی اتنی ٹینشن نہیں کہ ایک عام انسان سے وہ پاگل قاتل بن گئی اور اب نہ جانے وہ اور کتنے لوگوں کو موت کی گارڈ اتارے گی تو اسی لیے ہمیں اپنے زندگی میں کسی کو بھی فضول انسان نہیں سوچنا چاہیے اور جتنی ہو سکے اگلی انسان کو اہمیں تینی چاہیے اور اگلی انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں سے امید نہ کرے کہ وہ مجھے اہم سمجھے گی سمجھے گی دوسروں کی بری اور دل توڑنے والی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں جب ہی آپ کی ذہن کو سکون ہوگا اور آپ اس طرح کی برائی سے دور رہیں گی اس کے ساتھ یہ کہانی ادھر ہی خرط مجھاتی ہے